کافی خوش نصیب ہوں اور پاکستان کی نمائندگی کرنا اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کپتانی کرنا میرے لئے کافی اونر کی بات ہے اور دس سے گیارہ سال کرکٹ پاکستان میں نہیں ہوئی اور بڑے بڑے پلئیر باہر کھیلتے رہے ہیں پاکستان میں نہیں کھیلتے رہے اور میں اس لئے آ سے کافی خوش نصیب ہوں کہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ اچھا سٹارٹ دوں میں آئی سی سی نے جو یہ لیگ سٹارٹ کی ہے ساتھ ٹیمیں اور ہوسٹ ٹیم کولیفائی کرے گی نہ کہ ہم یہ سیریز جیتے بلکہ اچھے پوائنٹ سے ہم کولیفائی کریں اور جب ہم ورلڈ کپ میں جائیں تو لوگ ہمارے بارے میں بات کریں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ 2011 میں ہم سمی فائنل کھیلے تھے 2019 میں ہم کولیفائی نہیں کر پائے لیکن میرے خیال سے رینکنگ آپ کی میٹر نہیں کرتی لیکن اب جو بھی ہم کرکٹ کھیلیں گے یہ ہمارا 2023 کے ورلڈ کپ کے لیے تیاری ہوگی اور میرے خیال سے میں کافی کونفیڈنٹ ہوں اور مجھے پورا بھروسہ میری ٹیم پہ کہ وہ اچھا سٹارٹ کرے گی اور کولیفائی کرے گی اور اچھے پرفومنس دے گی ہمیشہ کراؤڈ نے ہمیں سپورٹ کی ہے اور جو ہم نے پچھلے جو پاکستان میں کرکٹ واپس دوبارہ آئی جس میں زمباوے سلنکا بنگلہ دیش اور پھر لاس میں پی ایسل جو آئی تو میرے خیال سے اتنا ہمیں سپورٹ ملی اتنا پیار ملا اتنا ہمیں چیر اپ ملا لوگوں کی طرف سے تو انفورچنیٹلی یہ جو ابھی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کراؤڈ آلاؤ نہیں ہے ہم بالکل جی مس کریں گے کیونکہ فینس کی وجہ سے ہی انجوائیمنٹ ملتی ہے اور بوسٹ اپ ملتا ہے ہمیں کھیلنے کا تو وہ ہم مس کریں گے لیکن جو ابھی نیشنٹی ٹونڈی میں ہمیں اتنا بیک اپ مل رہا ہے اتنا سپورٹ مل رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ زمباوے کی سیریز میں بھی ہمیں ایسا ہی بیک اپ ملے اور ایسا ہی پیار ملے آپ کا ہمیں ایسا ہی پیار ملتا ہے